ایک مقمہ دو قانون ہمارا مطلبہ ریمیڈیو نونس دوناری کبیر آرہی رسال آرہی حیدری ایک ریاست دو قانون ایک ریاست دو قانون ایک مکمہ دو قانون اللہ الرحمن الرحیم ٹیونی امپلائز ازاد کشمیر کی طرف سے حکومت ازاد کشمیر کو چارٹر ہر ڈیمانڈ پہلے اکیس مئی کو اور پھر یکم جون کو دیا گیا کہ ہمارے حق میں ہمارے مطلبات بلخصوص ریونیو لانس کے حوالے سے منظور کیا جائے مگر حکومت کی طرف سے تاحال اس کے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی ہے اور جس کی وجہ سے انتہائی مجبوری میں ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ دن دس سے ایک بری تک ہم کلم چھول احتجاج پر ہیں اور پچیس تاریخ تم ہمارا یہ سلسلہ چلے گا اور چھبیس سے امکان ہے کہ ہمارا یہ احتجاج پرولانگ ہو جائے زیادہ ٹائم کے لئے ہو جائے تو حکومت سے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو جلد ہی ازاد کشمیر کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں ہمارے ریمنیو اپلائز جو کہ چوبیس گھنٹے حقیقت آپ کو بتاؤں کہ ہمیں چوبیس گھنٹے ہم آنکال ہوتے ہیں اور آم سکون کی نیند بھی نہیں سو سکتے نہ گستر تاتیلات میں اور نہ ہی دفت اوقات کے بعد بھی ہم کام کرتے ہیں دیگر محکمہ جات کو حکومت کے طرف سے اضافی طرحیں دی گئی ہیں جیسے ایجینئرز کو ڈیٹھ سو پرسنٹ دیا گیا ہے پولیس کو ڈبت طرح ہے اس کے علاوہ راشنل لاؤنز ہے ہمارے محکمہ مالکہ فیسران کے جن کے ہم داست و بازو ہیں ان کو یکم جنبی دوزار اکیس سے ون پوائنٹ فائیو ٹائم یعنی جیٹھ سو پرسنٹ ان کو اضافی لاؤنس دیا گیا ہے اور ہم بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں ہمارے فیسران کو دیئے گئے ایجیکٹیو لاؤنس کی طرف پر ریمنیو لاؤنس دیا جائے اور آخر میں یہ کہوں گا محکمہ کے دیگر محکمہ جات کے بارہ بارہ پندرہ پندرہ ہزار ملازمی ہیں مگر ہمارے محکمہ کے صرف نو سو پندرہ ملازم ہیں اور ہمارا ریمنیو لاؤنس سکیل پر سکیل دوزار سترہ کے مطابق صرف اور صرف ڈیڑھ کروڑ دیا بنتا ہے اور اگر دوزار بائس کے سکیل کے مطابق اس کا اسٹیمنٹ لگائے ہیں تو یہ سوا دو کروڑ بنتا ہے جو حکومت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے ہمیں ہمارا حق جو ہے ہمارا حق بنتا ہے ہم چوبیس گھنڈے کام کرتے ہیں دیگر میک میں چھ گھنڈے کام کرتے ہیں ان کو ڈبل ترہائیں دی جا رہی ہیں ان کو ڈیٹھ سو گنا دیا جا رہا ہے تو ہمیں نہ دیا جانا یہ ریمنیو لاؤنس انتہاری زیادتی ہے اور ہم انسانی بنیادی حقوق کا بھی یہ تقاضہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ کسی کے ساتھ پاکستان میں دنیا میں کسی جگہ بھی یہ سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا تو ہم اس امتیازی سلوک پر اس لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے بجوں کا اس میں گزارا نہیں ہوتا یاد ہو کمت میں یہ کہے کہ آپ سیکرڈ ڈیم کام نہ کریں یا دفتری اوقات کے بعد بھی ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو ہم سیکرڈ ڈائم کوئی کوئی اور ہمارا کوئی ملازمین چھوٹا موٹا کام کر لیں لیکن چونکہ ہم اید ہو شبرہ تو ریسٹ اوکسیز میں دیگر معاملات میں ہمارا کوئی بھی جیسٹر ہو سلاب ہو کرونا ہو تو ہمارے ملازمین نے فرنٹ لائن سوجر پر گئے طور پر کام کیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ہمارا یہ مطالبہ جائز مطالبہ پورا کریں